بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عابد راجے چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بہت ہی پیارا فرمان سنوں گا اس سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں سے اگزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو آپ نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت امہ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں خوب جانتی ہوں علیہ وآلہ وسلم وسال تک کی مبارک زندگی میں آپ کے گھر میں سب سے زیادہ مال کب آیا ایک مرتبہ رات کے پہلے حصے میں آپ کے پاس ایک تھیالی آئی جس میں آٹھ سو درہم اور ایک پرچہ تھا وہ تھیالی آپ نے میرے پاس بیج دی اس رات میری باری تھی آپ عشاء کے بعد گھر واپس تشریف لائے اور حجرہ شریف میں اپنی نماز کی جگہ میں نماز شروع کر دی میں نے آپ کے لیے اور اپنے لیے بستر بچایا ہوا تھا میں آپ کا انتظار کرنے لگی لیکن آپ بہت دیر تک نماز پڑھتے رہے نماز کے بعد آپ اپنی نماز کی جگہ سے باہر تشریف لائے اور پھر وہیں واپس چلے گے اور نماز شروع کر دی اسی طرح بار بار فرماتے رہے یہاں تک کہ فجر کی ازان ہوگی آپ کے مسجد میں جا کر نماز پڑھی اور پھر گھر واپس تشریف لائے اور فرمایا وہ تھیالی کہاں ہے جس نے آج ساری رات مجھے پریشان کیے رکھا پھر وہ تھیالی منگوائی اور اس میں جو کچھ تھا وہ سب تقسیم فرما دیا میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج رات آپ نے ایسا کام کیا جو آپ کبھی نہیں کیا کرتے تھے آپ نے فرمایا میں نماز پڑھتا تھا تو پھر مجھے اس تھیالی کا خیال آ جاتا میں جا کر اسے دیکھتا اور پھر واپس آ کر نماز شروع کر دیتا ساری رات اسی وجہ سے نہ سو سکا کہ اتنا زیادہ مال میرے پاس گیا تو میں کیسے سو جاؤں جب مال تقسیم ہو گیا تب مجھے چین آیا یعنی آپ نے فرمایا کہ اتنا زیادہ مال میرے پاس گیا تو میں کیسے سو جاؤں جب مال تقسیم ہو گیا تب مجھے چین آیا کتاب کا مالا یہ نیچے موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ صدقہ خیرات کرتے رہا کریں یہ مال اگر ہم بہت زیادہ جمع کر لیں اگر اپنے پاس جمع بھی کر لیں تو ہماری موت کے بعد ہمارے کسی کام کا نہیں ہے ہاں اگر ہم صدقہ خیرات کر دیں گے تو یہ بات کے زندگے میں بھی ہمارے کام آئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ